اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فانکشنز کی اوپر کام کیا تھا اور فانکشنز کا یہ پیج میں نے بنایا تھا اس پروجیکٹ کے لئے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو اس لیاؤڈ کے حوالے سے ہمارے پاس یہ آخری آپشن ہے ہم بات کریں گے کہ جب یہ کٹیگریز کی اوپر کوئی کٹیگری کریں تو اس کٹیگریز سے ریلیونٹ جو پوسٹ جو سوری جو پروڈکٹس ہو وہ یہاں پر ڈسپلی ہو جائے یا کوئی برینڈ کیوں پر کلک کریں تو برینڈ سے ریلیونٹ جو پروڈکٹس ہو وہ یہاں پر ڈسپلی ہو اب اگر کوئی یہاں پر کلک کرتا ہے اس پہ یا اس پہ یا کسی بھی اس پہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی چینجز نہیں ہے ایمین تو دیٹس وائے یہ نیسیسری ضروری ہے کہ جیسے کہ کسی بھی کٹیگریز پر جیسے کہ لیپ ٹاپس کی کٹیگری ہے تو اس کی کٹیگری آئی ڈیا ہم پر آپ اپسرف کر سکتے ہیں یہ موبائل کی کٹیگری جو ہے وہ کیٹ نمبر تری ہے کیٹ اس اکل دو تری تو اس پہ جب کوئی کلک کریں تو اس کٹیگری والے تمام پوسٹ جو ہے یہاں پر ڈسپلی ہو اسی طرح برینڈ کی بات ہے تو یہ چیز ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے یہ کام ہم کر لے تو پھر آگے ہم کارٹ کی طرف بڑھیں گے اس کیلئے سمپلی ہم آئیں گے سب سے پہلے تو ہمارا جو فانکشن کا پیج ہے اس میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے چیز جو فانکشن نے بنایا ہے گیٹ پرو کے نام سے یعنی گیٹ پروڈکٹس اس میں ہم توڑا سا ایف کی کنڈیشن لگائیں گے ایف اور یہ ایکسلمیشن کا سائن اور اس سیٹ ایکسلمیشن کا یہ سائن جب آپ لگاتے اور اس سیٹ لگاتے اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ ایف نوڈ سیٹ اگر یہ سیٹ proteins نہ ہو یعنی کہ یہ اکٹیو نہ ہو یہ چیز یہ ایکسلمیشن کا سائن اس سیٹ سے پہلے لگانے سے یہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نوڈ ایف نوڈ سیٹ اگر ایکسلمیشن کا سائن نہ ہو تو پھر مطلب ہوتا ہے کہ ایف نوڈ سیٹ یعنی کہ یہ اگر سیٹ ہو یا یہ چیز اکٹیو ہو کوئی بھی بیریئے ہے تو پھر جو ہے یہ کام ہو جائے اور ابھی اس وقت یہ مطلب ہے کہ if is not sit dollar underscore get get یعنی کہ get ہم نے چونکہ variable get کا بنایا ہوا ہے یہ پہ جب ہم click کریں گے تو یہ basically ایک link لے کر جا رہا ہے اور ایک ID لے کر جا رہا ہے یہ basically get کی مدد سے لے کر جا رہا ہے تو ہم نے کہا کہ اگر category جو ہے یہ get sit ہو اگر تو پھر ہم نے کہا sorry یہ اگر sit نہ ہو پھر اس note sit category اگر category sit نہ ہو تو پھر یہ سارا کچھ show کروں last میں ہم اس کو بند کرتے ہیں اس جو ہمارا bracket sorry جو if کی condition ہے if statement جو sorry if statement جو ہے اس کو ہم نے یہاں سے start کیا اور آخر میں اس پوری query کے بعد جو اس کو close کیا تو ہم نے کہا کہ اگر یہ category sit نہ ہو یعنی care sit set نہ ہو تو پھر یہ جو ہے display ہو جائے اور ایک اور ہم یہی پہ لگاتے ہیں ابھی دوبارہ if is not sit exclamation sign again dollar underscore get brand اگر brand بھی set نہ ہو پھر یہ show کریں اب یہ bracket جو ہے اس کرلی bracket ہم یہاں پر یہاں پر close کر دیتے ہیں تو اگر ان دونوں میں سے یہ کوئی چیز set نہ ہو تو پھر جو ہے یہ display کر یا دروائز اگر وہ set ہو تو پھر یہ display نہ کریں تو اس اس کی لئے ہم جو ہے simply اس کو save all کر دیتے ہیں اور اپنے page پہ آکے press کرتے ہیں اگر ہم اس پہ click کریں گے بھی تو یہ غائب ہو جائے گا اس پہ click کریں گے تب بھی غائب ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا پہلے جو ایسا نہیں تھا پہلے جب آپ اس پہ click کر دیتے تب بھی یہ ہوتا تھا کیونکہ ہم نے اس میں کوئی condition نہیں لگائی تھی اب ہم نے condition لگا دی اب یہ ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا لیکن اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے ہم آگے ہم نے یہ کرنا ہے کہ simply جو ہے very simply ہم جو ہے اب کیا کر سکتے کہ جب کوئی اس category پہ click کریں تو اس سے relevant جو ہے products یہاں پر display ہو اور brands پہ click کریں تو اس سے relevant products یہاں پر display ہو تو جس یہاں سے لے کے یہ نیچے تک یہ سارا copy کریں یہ جو get pro کا وہ ہے جو بلوگ ہے code کا یعنی get products کا اس کو میں سارا کا سارا copy کرتا ہوں control c کر کے یا آپ یہ copy کا option بھی use کر سکتے ہیں اور ٹھوڑی سی جگہ بنا کے یہاں پر میں اس کو paste کر دیتا ہوں that's it اور جو function کا نام ہے اس کو میں change کر کے get get pro کر دیتا ہوں get get pro اور یہاں سے میں یہ exclamation کا سائن اٹا دیتا ہوں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر category set ہو یا mean category اگر select ہو یا active ہو تو پہر کیا کرو یہ brand کی ضرورت نہیں ہے brand کو مجھے اٹھانا ہے یہاں سے brand کو میں نے اٹھا دیا اور brand کا جو last میں یہاں پر جو if statement ہے اس کا یہ bracket بھی میں اٹھا دیتا ہوں تو اوپر جو یہ تو میں نے نام change کیا function کا میں نے کہا get get pro اور اوپر جو ہے وہ چونکہ get pro ہے تو اسی کو میں نے copy کیا اور نام اس کا یہاں سے change کیا پھر جو ہے میں نے جو exclamation کا سائن تا وہ اٹھا دیا یہاں سے اس set سے پہلے والا میں نے کہا کہ اب جو ہے مجھے set چاہیے یعنی کہ اگر category set ہو تو پھر کیا کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے میں یہاں پر ایک variable local variable بناوں گا get underscore id کے نام سے اور اس کو equal کروں گا get 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 میں کیا کر رہا ہوں دیکھیں جو ہمارے پاس یہ links ہے جو categories کی بسکلی database سے آ رہے ہیں بسطہ برینڈ بھی database سے آ رہے ہیں لیکن جب آپ کسی category پر mouse لے کر جاتے دوسرے کی یہ لیپ ٹاپس ہے تو یہاں پر لکھا ہوگا get number one get two get three وغیرہ وغیرہ get four get six تو یہ سارے وہاں سے آ رہے ہیں ان کو جب ہم نے یہاں پر links کو display کیا تھا یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو سب سے نیچے دیکھیں یہ ہم نے یہاں پر جب display کیا تھا تو ہم نے Kate کے نام سے ایم نے get دیا ہوا ہے url کے اندر اور اس کو ہم نے ایک کل کیا ہوا ہے category کے ڈی سے جو کہ ڈی itself database سے آ رہی ہے table سے آ رہی ہے تو جس پر ہم ماؤس لے کر جاتے ہیں اس کے relevant جو بھی ڈی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اب اسی ڈی کو لیتے ہوئے ہم نے وہاں سے پروڈکٹس جو ہے ڈسپلے کرنے ہیں پیج پہ that's very simple just ہم اس آئی ڈی کی ضرورت ہے تو جو بھی آئی ڈی پر کوئی کلک کرے گا وہ آئی ڈی ہمارے پاس آئے گی i mean اگر کوئی لیپ ٹاپس پر کلک کرتا ہے تو آئی ڈی ہمارے پاس one آئے گی اگر کوئی ٹیبلیٹس پر کلک کرتا ہے تو آئی ڈی ہمارے پاس five آئے گی ہم پر اب آپ افضرب کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئی ڈی ہے گی تو اس آئی ڈی سے ریلیونٹ جو پروڈکٹس ہے وہ ہم یہاں پر ڈسپلے کر سکتے ہیں very easy because یہ سارا پروسس وائل لوب کی ذریعے چل رہا ہوتا ہے اوپر جاتے واپس get get pro اب ہم نے کہا کہ بھئی کیٹ آئی ڈی کا ایک لوکل ویریبل ہم نے بنایا اور چونکہ گیٹ کا میتڈ ہے اوپر جو ہے گیٹ کا میتڈ یوز ہو رہا ہے یعنی یو آریل ویریبل ہے تو اس میں جو بھی کیٹیگری کی آئی ڈی ہوگی وہ ہم پاس یہاں پر آکے اس کیٹ آئی ڈی کے لوکل ویریبل میں سیو ہو جائی اب ہم نے کہا کہ چلو بھئی ایک لوکل اور ویریبل میں بنایا میں نے اور اس کو میں نام دیتا ہوں get get pro get get pro means کی کٹیگریز کی پروڈکٹس جو اٹھاؤ ٹیبل سے اور یہاں سے تو یہ تو پرانی کیوری ہے اس کو میں اٹھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سیلیکٹ پرم پروڈکٹس پروڈکٹس کے ٹیبل ٹیبل سے سیلیک کرو لیکن جہاں پر get ڈرسکور آئی ڈی is equal to this one ڈی یس میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اسی پروڈکٹس کی ٹیبل سے سیلیک کرو لیکن جہاں پر کٹیگری آئی ڈی جو وہاں پر ایک فیلڈ ہے پروڈکٹس کے ٹیبل کے اندر جس میں ہم کٹیگریز کے جو آئی ڈیز ہے وہ آہ وہ کریں انسٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ وہاں پر دیکھو کہ کٹیگری کے آئی ڈی میں جو جتنی بھی آہ پوسٹ ہو ایک کٹیگری کے آئی ڈی میں یہ آئی ڈی والے جتنی بھی پوسٹ ہو اس کو لے کر اور باقی سارے چیزیں سیم ہے لیکن جس سے ویریبل کے نام ہم چھے چھے چینج کر سکتے ہیں مثال کی طور پر get get pro run get ڈرسکور پرو get get ڈرسکور پرو اور row get ڈرسکور پرو اور اس کو میں کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر بھی باقی وہی سیم چیزیں ہے لیکن جس ہم نے صرف کٹیگری کو جو ہے target کیا بھی آپ اس کو save کر سکتے ہیں save وال کر دیں اچھا جی i hope کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا اور باقی چیزیں وہی یہ نہیں یہ وہی سیم اوپر سے ڈیٹ آ رہا ہے جو ہم شو کر رہے ہیں صرف ہم نے کٹیگری کو target کیا ہے یہ کٹیگری سے اگر وہ آئے تو یہ چیز ہو جائے اب simply ہم جائیں گے source code کے اندر اور یہاں پر جو یہ آپ کا ہے i mean get pro کے نام سے جو ہم نے function یہاں پر call کیا ہے اسی جگہ پر جو ہے simply ہم get get pro کے نام سے جو ہمارے پر function ہے اس کو بھی ہم call کر لیتے ہیں تو اس کا اس کی جو statement ہے یہ جو اس کی statement ہے یہاں پر یہ چیک کریں گے کہ اگر category set ہے تو پھر جو ہے categories والے post show ہوں گے اور اگر category set نہیں ہے i mean اس category پر click نہیں ہوا ہے تو پھر جو ہے یہ آپ کو جو home page ہے i mean home page ہوگا لازمی بات ہے تو پھر یہ والے products show ہوں گے تو اس چیز کو check کرنے کیلئے ہم just refresh کرتے ہیں اس page کو بلکہ پہلے ہم save کر دیتے ہیں یہاں سے save وال اب ہم اس page کو repress کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی پہلے ہم جاتے ہیں local host php my admin جو ہمارا database ہے وہاں پر جاتے ہیں تاکہ آپ کو میں دکھا سکوں کہ اس specific post کے اندر جو ایک category کے اندر ہمارے پاس کون سے وہ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ category کے ڈی ہے تو آپ category کے ڈی آپ دیکھ سکتے کہ جو ہے آپ کا لیپ ٹاپس کی جو category ہے اس کی ایک کیٹ آئی ڈی ون کیٹ آئی ڈی ون سمین کی دو پروڈکس اس لیپ ٹاپس کی category کے اندر ہے ایچ پی کا ایک ہے اور ایک ڈیل کا ہے اسی طرح جو ہے آپ اگر موبائل کیمراز کی طرف دیکھیں تو کیمراز کے اندر یہ کیے ہیں ہمارے پاس کیٹ آئی ڈی نمبر فور اور ایک یہ ہے کیٹ آئی ڈی نمبر فور ویڈیو کیمرہ بائی سونی اور دس ون سامسنگ کیمرہ ہے تو ویری سیمپل آپ لیپ ٹاپ کی اوپر کلک کریں یہاں پر دو پروڈکس آنے چاہیے ایک ایچ پی کا ہے اور ایک ڈیل کا ہے پھر کلک کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیل لیپ ٹاپ اور ایچ پی لیپ ٹاپ تو یہ لیپ ٹاپ کی کٹیگری پہ جب آپ نے کلک کیا تو یہاں پر یو آریل بن گیا آپ کا اوپر یہ ایڈریس میں دیکھ سکتے ہیں کیٹ اس اکل ٹو ون یعنی کٹیگری اس اکل ٹو ون ون نمبر کے ایڈی والی کٹیگری ہے یہ تو ون نمبر کے کٹیگری والے ایڈی جب یہاں پر ہمارے پاس آئی اس فنکشن کے اندر تو ہم نے کہا کہ پھر سیٹ اگر کیٹ ہو تو پھر اس کو اس کے اندر جو ویلی ہو یعنی یہ ون آئیڈی ہے تو ون آئیڈی کو ہم نے گٹ کے ذریعے وہ کر کس لوکل ویریبل میں سیو کیا کیٹ ایڈریسکور ایڈی کے نام سے پھر ہم نے کیوری چلائی کہ اس کٹیگری کے پروڈکس آپ لے کر آؤ ڈیٹا بیس ہے لیکن جا کے سیلیک کرو پروڈکس جہاں پر آئیڈی یعنی یہ آئیڈی جو ہے یہ نمبر ون ہے تو یہ ایکول ہو اس والے آئیڈی جو آ رہی ہے یعنی کیٹ آئیڈی کا جو فیلڈ ہے وہ اس آئیڈی کے برابر ہوں تو اس نے جا کے دیکھا اس ٹیبل کے اندر اور یہاں پر اس نے دیکھا کہ بھئی اس کیٹ آئیڈی کی فیلڈ کے اندر یہ ون ون یہ ٹو جو ہے دو ایسے فیلڈ ہے جو کی اس سے میچ کر رہی ہے تو اس نے آپ کو یہ والا جو ٹائٹل ہے اس پروڈکس کا ایچ پی پروڈ بوک اور ڈل لیپ ٹاپ یہ دونوں آپ کو یہاں پر شو کر دیئے باقی تو جو چیزیں وہ ساری یہی ہے جو نیچے مطلب جو ہم نے ڈسپلی کی ہے ایمیج وغیرہ اور جو جو چیزیں وہ تو وہ ہی ہے جس تمہیں نمبر و پروڈکس کے سے کام ہے کہ کتنے نمبر و پروڈکس ہمارے پاس ایویلیبل ہے اس کٹیگری کے حوالے سے that's it آپ اگر کمپیوٹرز پر کلک کریں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے موبائلز پر کلک کریں گے تو یہ دو موبائلز آ جائیں گے ٹیبلٹز پر کلک کریں گے اس میں بھی نہیں ہے ٹیویز پر کلک کریں گے تو اس میں بھی نہیں ہے باقی جو ہے یہ ہے کہ اگر آپ کسی کٹیگری میں اگر نہیں ہے ایمین پروڈکس نہیں ہے تو اس کے لئے آپ ایسا کر سکتے ہے کہ میسج دکھا سکتے ہیں یہاں پر مثال کے طور پر آپ یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہ کر سکتے ہیں کہ کاؤنٹ کاؤنٹ کا ویریبل ایک لوکل بنا کے مائس کیوئل آئی انڈرسکور نمبر روز ٹھیک ہے جی نمبر روز رن کے پروڈکٹ رن کے پرو آپ اس کو کاؤنٹ کریں اگر یہ زیرو ہوا ٹھیک ہے جی میں اس کو کاؤنٹ کے اکاؤنٹ کی ویریبل میں سیو کیا ہم آئی اس کی ویل آئی نمبر روز اور اس کو میں ابھی یہاں پر کہتا ہوں کی ایف ٹھیک ہے جی ایف کاؤنٹ count is equal to zero تو میں یہاں پر شکر دیتا ہوں echo h2 no products pound in this category that's it control is to save پیش کریں computer پر کلک کریں no products pound in this category دو کیمراز ہیں دو موبائلز ہیں ہمارے پاس دو لپٹاپس ابھی تک 6 پروڈکٹس ہیں اب جس میں نہیں ہے پھر آپ کو یہ میسیج شو ہوگا کہ no products pound in this category same like that آپ اس کیلئے بھی کر سکتے ہیں برینڈز کیلئے very simply جو ہے آپ یہاں سے اس سب کو کاپی کریں یہاں سے فورا فنکشن جو ہے یہاں تک کاپی کر لیں اور یہاں پر پیس کر لیں اور اس کو یہاں سے چینج کر رہی سنم get brand pro کر لیں اور یہاں سے میں چینج کرنا پڑے گا brand یہاں سے brand اور brand id and here brand id is equal to brand id اب جس ہم نام چینج کر رہے باقی جو ہے ابھی brand آئے گا ہمارے پر brand 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 or о نو پروٹک فران پورٹس برینڈ جس میں نیم چینج کر رہو باقی وہی ریزلل لے کر آئے گا برینڈز کے حوالے سے ہم نے وہاں برینڈ کو ٹارگٹ کیا بھی باقی وہی پرانا سٹائل ہے ٹھیک ہے جی ہم نے کر دیا اور جس یہاں پر آکے ہم گیٹ برینڈ پرو کا جو یہ فنکشن ہے اس کو ہم وہ کر دیتے ہیں یہاں پر کال کر کے سے وال کرتے ہیں یہ ہم نے فنکشن بنایا ہے نا یہاں پر فنکشن برینڈ کا نام ہم نے چینج کر دیا جسٹ کاپی پیسٹ کر کے پھر ہم نے گیٹ برینڈ پرو کر دیا اب اپ کے سٹیٹمنٹس وہ آ جائے گا ڈل پر کلک کرتے تو ڈل کا بھی ایک لپ ٹاپ ہے نوکیا پر کلک کرتے نوکیا کی ایک موبائل ہے سامسنگ پر کلک کرتے سامسنگ کے دو ہے ہمارے پاس چیزیں تو اب ہماری یہ چیزیں برینڈ بھی کام کر رہے ہیں کٹیگریز بھی کام کر رہی ہیں اور یہ ہمارا ہوم پیج ہے اس پیج ہے اگر یہ دونوں سیلک نہ ہو تو پیر یہ جو ہے وہ ڈسپلی ہوں گے انیویس یہاں تک تو یہ ٹکتہ ہم نے سارا یہ فنکشن کے اندر کیا ہے کیونکہ فنکشن ضروری ہے بنانا فنکشن کا پیج میں ہم یہ سارے ہمارے کوٹ سیو ہوں گے اور یہ کے بعد میں ہم یہ فائدہ دیں گے ایمین آسانی ہوگی ہماری لئے کہ ہم اس کو کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایمین کال کر سکتے ہیں تو یہ تو یہاں تک تھا اب نیکس ویڈیو میں ہم کیا کرتے ہیں جناب کے جو ہمارا وہ ہے ایمین آہ یہ آل پروڈکٹس اور ان کو ہم نے یہ جو لنکس ہے ان کو ہم نے وہ نہیں دیئے ایمین ہم نے ان کو کیا نہیں دیئے بھائی اچھا ہاں ہم نے ان تمام جو لنکس ہیں ان کو ہم نے یہ عرضی طور پر ہم نے بنایتے ہیں ہم پر میں دیکھا سکتا ہوں آپ کو جو ہمارا سورس پیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس عرضی طور پر یہ ہم نے لنکس بنایتے ہیں لیکن جو ہے ٹیکس ہم نے دیا ہے باقی لنکس یہاں پر نہیں ہے جسٹ ڈیمی لنکس ہے ایمین جو ایش کا سائن ہے تو اس کو ہم چینج کر کے اس کے پیجز سے کو وہ کریں گے اس کے ساتھ لنک کریں گے تاکہ یہ چیز بھی لوگو کلیر ہو جائے پھر ہم آگے صحیح طریقے سے بڑے اور اس کے بعد ہم اس جو ہے سرچ انجن جو ہے اس پر بھی کام کریں گے تاکہ جو کوئی سرچ کرے تو یہ پروڈکٹس یہاں پارے جائے اس کے بعد جو ہم پھر فائنیلی کام سٹارٹ کریں گے اتنے کارٹ کیوں پر سو سٹیٹن